ایک آدمی روز اپنے آفیس جاتا ہے اور اپنے کام میں مشکول ہو جاتا ہے وہ جلدی سے اپنا کام پورا کرتا ہے اور واپس گھرا جاتا ہے اب اس کے پاس کافی سمیہ بھی ہوتا ہے ایک دن اسے لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی خاص ٹیلنٹ ہے جس کی وجہ سے میں اپنا کام جلدی اور بہتر طریقے سے پورا کر لیتا ہوں اسی سوچ کے ساتھ وہ آفیس چلا جاتا ہے اور آفیس لائبریری میں اس کی نظر ایک بک پر بڑھتی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں یعنی ایگو از دی اینیمی بک پر اس نے اس بک کو پڑھنے کا من بنا لیا لیکن جب اس نے بک کو پڑھنا شروع کیا تو دھیرے دھیرے اس کا درشتی کون یعنی پوائنٹ آف یو بلکل ہی بدل گیا اسے سمجھ میں آنے لگا کہ میرے اندر کوئی خاص ٹیلنٹ نہیں ہے اگر میں اس پر وشواس بھی کر لوں تو کل کو مجھے ڈر رہے گا کہ کہیں اب وہ ٹیلنٹ میرے اندر نہیں رہا ہے اس بک سمری سے مجھے ریالائز ہوا کہ جس کام کو میں جلدی اور بہتر طریقے سے کر رہا تھا وہ میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے ٹائم اور محنت کی وجہ سے ہو رہا تھا اگر یہی ٹائم اور محنت میں کسی اور کام میں لگاتا ہوں تو شاید وہ بھی جلدی اور بہتر طریقے سے ہو اس بک سمری کو سن کر آپ ٹائم کی ویلیو کرنا اور صحیح دشاں میں محنت کرنا سیکھتے ہیں اس دنیا میں ہر انسان زندگی کے تین فیزز میں سے کسی ایک پر ضرور ہوتا ہے وہ تین فیزز ہیں ایسپائر یعنی کوشش کرنا سکسیس یعنی سفلتہ اور فیلیر یعنی اے سفلتہ یہ تین فیزز ہماری زندگی میں بار بار آتے رہتے ہیں ایسپائر فیز یعنی کوشش کرنے کی عوستہ وہ فیز ہوتی ہے جس میں ہم کچھ پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں دوسری فیز ہے سفلتہ کی فیز اس فیز میں ہم تب آتے ہیں جب ہم نے کچھ سوچا اور اسے حاصل کر لیا ہو اور تیسری فیز ہوتی ہے اسفلتہ جس میں ہم ایسپائر فیز سے تو گزر جاتے ہیں لیکن سفلتہ فیز تک نہیں پہنچ پاتے ہیں یعنی جو ہم نے سوچا ہوتا ہے اسے ہم حاصل نہیں کر پاتے ہیں ان تینوں فیزز میں ایک چیز جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہی ہمارا ایگو ہے یہی ایگو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے آج تک جتنے بھی لوگ سفل ہوئے ہیں انہیں اگر آپ دیکھوگے تو وہ آتما وشواس یعنی confidence سے بھرے ہوں گے لیکن ان میں ایگو نہیں ہوگا کچھ لوگ ایگو اور confidence یعنی آتما وشواس میں اندر نہیں سمجھ پاتے ہیں تو اس بک سمری کو سن کر آپ سمجھ پائیں گے کہ واسطہ میں ایگو اور confidence کیا ہوتے ہیں ایگو ایک natural emotion ہے جسے سب ہی اپنے جیون میں محسوس کرتے ہیں لیکن کئی بار ایگو ہمارے control سے باہر چلا جاتا ہے ایگو میں اتنی طاقت ہے کہ یہ پوری طرح سے ہمیں برباد کر دیتا ہے اس لیے ان کو ہمیشہ control میں رکھنا چاہیے اور اس بک سمری میں ہم اسی بات کی چرچہ کریں گے اس بک سمری میں ہم کچھ ایسی techniques کی بات کریں گے جن سے ہم اپنے ایگو کو control کر سکتے ہیں تو آئیے اس بک سمری کے سب ہی ضروری lessons کو وستار سے سمجھتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرنا سب کو اچھا لگتا ہے اور ہر کوئی کرتا بھی ہے لیکن جب action لینے کی بات آتی ہے تو لوگ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں ہم سب ہی چاہتے ہیں کہ لوگ ہم پر دھیان دیں لیکن کچھ کرنے کی بجائے صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا باتیں تو کوئی بھی کر لیتا ہے ہم اکثر اپنی خاموشی کو کمزوری مان لیتے ہیں اس لیے ہم اپنی طاقت دکھانے کے لیے زیادہ باتیں کرتے ہیں آتھا کہتے ہیں کہ چپ رہنا یعنی silence ایک ایسا گھن ہے جس میں آج تک بہت کم لوگ مہارت حاصل کر پائے ہیں جب ہم کسی نئے کام کی شروعات کرتے ہیں تو ہم اتصاہ سے بھرے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے اندر ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں یہ کام بگڑ نہ جائے خود کو شانت رکھنے کے لیے ہم اپنے اندر دیکھنے کے بجائے باہر آرام ڈھونڈنے لگتے ہیں جب ہم کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے گول سیٹ کرتے ہیں پلان بناتے ہیں تو اس سے پہلے ایگو ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ہر نئے سال پر سنکلپ یعنی resolution لیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ایسا کریں گے ویسا کریں گے ہنہاکہ وہ کچھ دنوں تک اسے کرتے بھی ہیں لیکن تھوڑے دنوں کے بعد ہی وہ اسے کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے سنکلپوں کو بھول جاتے ہیں وہ اس کے بارے میں بہت سوچتے ہیں کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن ان کا اہنکار یعنی ایگو انہیں بار بار روک لیتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں پوری دنیا کو بتا دیتے ہیں اپنے آس پاس اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ انہوں نے نئے سال پر یہ یہ سنکلپ لیے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے جب ہم اپنے پلان یا اپنے گول کے بارے میں دنیا کو بتا دیتے ہیں تو ان گولز کے پرتی ہماری رچی کم ہونے لگتی ہے دنیا کو بتا دینے کے بعد اب ہم صرف واہ واہی لوٹنے لگتے ہیں کام سے ہمارا دھیان ہٹنے لگتا ہے اور ہم صرف باتیں کرتے رہتے ہیں کئی موٹیویشنل سپیکر اس کا اُلٹ بتاتے ہیں ان کے انسار ہمیں اپنے گولز کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے جس سے ہمیں ان گولز کو پورا کرنے کے لیے زیادہ اُرجہ مل سکے اور ہم موٹیویٹڈ رہیں لیکن اس میں بھی کچھ دکتیں ہیں جب ہم اپنے کام کے بارے میں لوگوں کو بتا دیتے ہیں تو اب ہم اس کام کو کرنے کے بجائے صرف اس کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں ہمیں ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ کام خراب نہ ہو جائے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے ہم اپنا پورا دن سوچ ویچار میں ہی گزار دیتے ہیں اپنے گولز کو پانے کے لیے اب ہم محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اب صرف ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں میں ایک دن یہ کر لوں گا اتنا پیسہ کماؤں گا یہ گاڑی لوں گا اس طرح کی اور بھی بہت سی باتیں صرف باتیں کرنے سے آج تک کوئی سفل نہیں ہوا کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے سب سے ضروری جو ہوتا ہے وہ ہے ایکشن یعنی اس کام کو کرنا یہ ضروری چیز ہم بھول جاتے ہیں اور کچھ یاد رہتا ہے تو وہ ہے باتیں کرنا باتیں تو کوئی بھی کر لیتا ہے لیکن جو باتیں کم اور کام زیادہ کرے وہی اپنے لکش تک پہنچتا ہے ہم انسانوں کا جیون کافی ویدتاؤں سے بھرا ہوا ہے ہمارے جیون میں ہر انبھاؤ ویچار اور ویوہار کے دو پہلو ہوتے ہیں جیسے سکھ دکھ ہارجیت سفلتہ اور آسفلتہ اسی طرح باتیں کرنا اور چپ رہنا بھی ہمارے جیون کا ہی ایک پہلو ہے اس لیے ہمیں ان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے آپ کے دورہ کہے گا اس شبد دوسروں پر ہی نہیں بلکہ خود پر بھی کافی اثر ڈالتے ہیں ایک نیگٹیو یعنی نکاراتمک ویچار آپ کے پورے دن کو خراب کر سکتا ہے اس لیے دھیان دیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں بیکار کی باتیں کر کے ہم صرف اپنی ارجہ کو خراب کرتے ہیں ساتھ ہی خود پر بھی نکاراتمک پربھاؤ ڈالتے ہیں چپ رہنا ایک شکتی کی طرح ہوتا ہے جو ہمارے آتم وشواس کو بڑھاتی ہے جب ہم ضرورت سے زیادہ باتیں کرتے ہیں تو یہ ہماری کام کی کشمتہ کو کم کر دیتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں ہماری ایک غلط image بن جاتی ہے اکثر ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ باتیں کرنے سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں لیکن یہ اس کے بلکل وپرید ہے جب ہم چپ رہ کر باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں اور شانت من کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس سے نہ کیبل ہماری پروڈکٹیوٹی پڑھتی ہے بلکہ ہم ہر سمیں کچھ نیا سیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں یہ ایک منو ویگیانک تتھی بھی ہے کہ زیادہ باتیں کرنے سے کسی بھی کام کو پورا کرنے کی سمبھاونا کم ہو جاتی ہے اس سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کام کو پہلے ہی پورا کر چکے ہیں اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی جیت پر کنٹرول رکھنا چاہیے اور چپ رہ کر اپنے کام کو پورا کرنا چاہیے چپ رہنا ایک ایسا گھن ہے جس سے ہم سفلتہ کو آکرشت کر سکتے ہیں اس سے ہم اپنی سب سے اچھی پوفورمنس کو باہر نکال سکتے ہیں آو تھر ایک کہانی کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے یہ کہانی ہے اپٹن سنکلیہ کے بارے میں اپٹن سنکلیہ کافی فیمس لے خک اور کارے کرتا رہے ہیں 1934 میں اپٹن نے کالیفورنیا میں گورنر کے پدھ کے لیے چناؤ لڑا جہاں انہوں نے ایک بڑا ہی ارسامانے سا قدم اٹھایا چناؤ کے کچھ دن پہلے انہوں نے ایک چھوٹی سی پستک پبلش کی تھی جس کا نام تھا I Governor of California and How I Ended Poverty اس بک میں سب کچھ اتیت کال میں لکھا ہوا تھا یعنی وہ چیزیں جو پہلے ہو چکی ہیں اپٹن نے ایک گورنر کے روپ میں جو جو مہتوہ پورا کام کیے تھے ان سبھی کو انہوں نے اس بک میں لکھا تھا چونکانے والی بات تو یہ تھی کہ اپٹن نے ابھی تک ایک بھی چناؤ نہیں جیتا تھا اپٹن جانتے تھے کہ وہ جس طرح سے جنتہ سے بات کر سکتے ہیں ویسے کوئی اور نہیں کر سکتا لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا یہ قدم ان کے لیے کتنا بھاری پڑ سکتا ہے اپٹن نے بک میں اپنے ویچاروں کے ساتھ ساتھ گورنر بننے کے بعد وہ کیا کیا کریں گے اور ان کی نیتیاں کیا ہوں گی اتیادی بھی بک میں لکھ دیا تھا اس سے ان کے پرتیدوندیوں کو کافی فائدہ ہوا دھیرے دھیرے اپٹن اب چناؤ کے ابھیان میں روچی لینے لگے تھے اپٹن کو لگنے لگا تھا کہ جو کچھ بھی انہوں نے بک میں لکھا ہے انہوں نے وہ سب حاصل کر لیا ہے اس سمیہ یہ بک کافی فیمس ہو گئی تھی ہزاروں لوگوں نے اسے پڑھا تھا لیکن اپٹن کا ابھیان پوری طرح فیل ہو چکا تھا وہ لگ بھگ دو لاکھ پچاس ہزار ووٹوں سے چناؤ ہار گئے اور پوری طرح اس ابھیان سے بھی ٹوٹ گئے تھے اپٹن ایک لےخک ہونے کے ساتھ ساتھ کارے کرتا بھی تھے باتوں کے جال سے وہ کسی کو بھی اپنے وش میں کر لیتے تھے لیکن پھر بھی وہ اس چکر ویو سے نکل نہیں پائے اپٹن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ان کی کمیونکیشن سکل کے کارن ہوا تھا ان کی بک نے انہیں محسوس کر آیا کہ وہ سب کچھ حاصل کر چکے ہیں جبکہ وہ گوانہ بنے بھی نہیں تھے وہ بس باتیں ہی کرتے رہے اور اپنی ہی باتوں میں فس کر چناؤ ہار گئے اس کہانی کے ذریعے آتھر ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کسی بھی کام کو کرتے سمیں اپنی زبان کو کابو میں رکھنا چاہیے اگر آپ اپنے کام میں سفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو باتیں بنانا بند کر دینا چاہیے اور شانتی سے اپنے کام کو پورا کرنا چاہیے باتیں کرنے سے آپ کے دماغ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ آپ نے وہ سب کچھ پا لیا ہے جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے جب ہم اپنے دماغ میں کچھ سپنے بنانے لگتے ہیں تب اندر ہی اندر باتچیت ہونے لگتی ہے اور جب یہی پرکریہ بار بار ہونے لگتی ہے تو دماغ کو یقین ہو جاتا ہے کہ آپ نے ان سپنوں کو پا لیا ہے جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اپنے سپنوں کو واسطوک جیون میں پانے کے لیے آپ کو آج سے ہی باتیں بنانا بند کر دینا چاہیے آپ ان دونوں میں سے کیول ایک ہی ہو سکتے ہیں یا تو آپ یہ سوچتے ہو کہ میرے اندر کچھ خاص ٹیلنٹ ہے جس کی وجہ سے میں اپنا کام بہتر طریقے سے کرتا ہوں یا پھر آپ ان طریقوں کو سمجھ پاتے ہیں جس سے کوئی بھی کام بہتر ہو سکتا ہے چلیے اسے ایک اداہرن سے سمجھتے ہیں ایک ویکتی ہوتا ہے جو سوچتا ہے کہ میرے اندر کچھ خاص ٹیلنٹ ہے جس کے کارن میں اپنا کام جلدی پورا کر لیتا ہوں لوگوں سے اچھے سے باتیں کرتا ہوں سب میری تعریف کرتے ہیں ان سب باتوں کو وہ سوچتا رہتا ہے ایگو از دی اینیمی بک سمری کو سننے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ جو بھی چیزیں میرے ساتھ ہو رہی ہیں یا میں اپنا کام اتنے بہتر طریقے سے کر پا رہا ہوں تو وہ میرے خاص ٹیلنٹ کی وجہ سے نہیں ہے یہ سب میری محنت اور لگن کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر اتنی ہی محنت اور لگن کے ساتھ میں کسی اور کام کو کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کام بھی بہتر اور جلدی پورا ہو جائے اگر آپ اپنے کام سے فوکس ہٹا کر ان سب چیزوں پر تھیان دیں گے تو کل کو آپ کو ڈر رہے گا کہ یہ سب چیزیں یا یہ خاص ٹیلنٹ میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے آپ کسی بھی سکول میں یا کسی بھی کام میں محنت کریں اس میں اثر ڈالیں تو اس کا ریزلٹ اچھا ہی آئے گا یہاں قسمت یا ٹیلنٹ کا کام نہیں ہے بلکہ آپ کی محنت آپ کو بہتر بناتی ہے اگر آپ ان سب باتوں کو اچھے سے سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ فریڈم محسوس کرتے ہیں ہمارے جیون میں بہت سے اتار چڑھاواتے ہیں اور ان سب کے بعد بھی اگر ہم جیسے ہیں ویسے ہی بنے رہے تو اسے ہمیں کو کلپدھی کی طرح مان سکتے ہیں ہمیں اپنے جیون میں کسی چیز یا کسی کام کا دکھاوا نہیں کرنا چاہیے بس شانتی کے ساتھ اپنے کام پر فوکس کرنا چاہیے اگر ہم اس طرح سے جیون کو دیکھیں تو ایک دن ہم اپنے جیون میں کچھ اچھا کر سکتے ہیں یہ کسی سفلتا سے کافی اوپر ہوگا اگر آپ بینا کسی دکھاوے کے بینا ایگو کے اپنے راستے پر آگے بڑھیں گے اور خود کے پرتی سچے رہیں گے تو دنیا میں ایسا کوئی لکش نہیں ہے جسے آپ حاصل نہ کر پائیں اس کی کوئی سیمہ نہیں ہے یہ بس ہمارے دیکھنے کا ایک نظریہ ہوتا ہے جب ایک انسان خود کے ساتھ ایماندار ہوتا ہے تو نشجت ہی وہ دوسروں کے ساتھ بھی ایماندار ہی ہوگا جب آپ کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو یہ سوچ کر نہ لیں کہ آپ اس سے کتنے فیمس ہو سکتے ہیں یا آپ کو اس سے کتنی اپلبدیاں مل سکتی ہیں بلکہ کوئی بھی فیصلہ یہ سوچ کر لیں کہ آنے والے سمیں میں یہ فیصلہ آپ کے لیے اور انہیں لوگوں کے لیے کتنا صحیح ثابت ہوگا آپ جو بھی کام کریں اسے سچے دل سے کریں لوگوں کے ساتھ سچے بنے رہیں کچھ ایسا کریں جس سے آپ لوگوں کے جیون میں کچھ ویلیو جوڑ پائیں اور یہی آپ کے جیون کا ایک ماتر لکشے ہونا چاہیے آئیے ایک اداہرن کے ذریعے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آدھنک یدھ میں پرتیبھا شالی رن نیتی کاروں میں سے ایک ایسا ویکتی تھا جس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں نے کبھی نہیں سنا تھا اس کا نام تھا جان بوائیڈ جان بوائیڈ ایک مہان فائٹر پائلٹ تھے اور ساتھ ہی ایک شکشک بھی تھے ان میں ایک بہترین خوبی تھی وہ چالیس سیکنڈ سے بھی کم سمیہ میں کسی کو بھی ہرا سکتے تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی اس کا گرگان نہیں کیا انہوں نے کبھی کوئی کتاب پبلش نہیں کی بس کچھ اکادمی پیپر لکھے اور ان کی کچھ ویڈیوز تھیں جو شاید ہی کبھی میڈیا میں آئی ہوں جان کے آگے کوئی بھی دشمن زیادہ دیر تک ٹک نہیں پاتا تھا وہ ایک سچے سولجر تھے اور کچھ یدھوں میں ان کا مہتوہ پورن یوگدان بھی رہا تھا ان سب کے باوجود بھی جان کو کبھی کرنل کی رینک سے اوپر پرموٹ نہیں کیا گیا تھا جان کو نیلیس اے فوز بیس کوریا میں مکھے پرشکشک یعنی لیڈ انسٹرکٹر کے دور پر چنا گیا F-15 اور F-16 فائٹر جیٹ جان کے پیٹ پروجیکٹ میں شامل تھے ان فائٹر جیٹ نے آدھونک سین نے ویمانوں کو پنر جیوید کر دیا تھا جان کا یہ پیٹ پروجیکٹ کافی سفل رہا تھا جان کے سب سے بڑے لکشوں میں سے ایک تھا اپنے دیش کے لیے ایک سلحاکار کے روپ میں کام کرنا کئی بار جان میٹنگ میں بھی رکشہ سچف کو سلحا دیا کرتے تھے لیکن انہوں نے خود کبھی بھی اس کا کریڈٹ نہیں لیا انہیں بس اپنے کام سے مطلب تھا ہم سبھی اپنے دیش سے پیار کرتے ہیں لیکن جان کے لیے یہ کچھ الگ تھا دیش اور کام کے پرتی ان میں ہمیشہ اتصاہ رہتا تھا وہ ایسا کوئی بھی اوصر نہیں کھونا چاہتے تھے جو ان کی دیش سیوہ سے جڑا ہوا ہو جان کا ماننا ہے کہ ہمیں واہ واہی لوٹنے کی بجائے صرف اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے تعریفوں کے پل میں انسان کب ڈوب جاتا ہے اسے خود بھی پتا نہیں چلتا پرموشن یا بڑے پد ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام میں اچھے ہیں آپ کے جیون کا ادیش آپ کا کام ہونا چاہیے نہ کی اپنی پرسدھی بڑھانا جب آپ بینا کسی سوارتھ کے کسی دوسرے کے جیون میں کوئی ویلیو جوڑتے ہیں تب آپ کو ایک بڑی سفلتہ ملتی ہے اور اگلی بار جب آپ پرسدھی کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں سوچیں تو سب سے پہلی خود سے پوچھیں کہ کیا سچ میں آپ کو اس کی ضرورت ہے یا یہ صرف آپ کا اہنکار ہے کچھ دنوں تک اس کے بارے میں سوچتے رہیں جواب آپ کو خود بخود مل جائیں گے جس طرح ایک سٹوڈنٹ کے اندر کچھ نیا سیکھنے کا جنون ہوتا ہے اسی طرح ہمیں بھی اپنے جیون میں ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے اس دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں سیکھ کر ہم خود کو ایک بہتر انسان بنا سکتے ہیں کچھ نیا سیکھنے کی عادت ہمیں اپنی ذمہ داریوں اپنی پرتیبھاؤں لکش اور کرتبوے کی پہچان کرنے میں مدد کرتی ہے ہمارے جیون کا وکاس دو طرح سے ہوتا ہے ایک شاریرک وکاس اور دوسرا مانسک وکاس زیادہ تر لوگ شاریرک وکاس یعنی شاریر کی بناوٹ اور اسے تندرست رکھنے پر زیادہ دھیان دیتے ہیں جو کی ضروری بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے دماغ کا وکاس کرنا بھی بہت ضروری ہے جو کی کچھ نیا سیکھنے سے ہو سکتا ہے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں سیکھنا چاہیے جن کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے تاکہ جیون کے ہر کشتر میں آپ کی نولیج بڑھتی رہے اکثر لوگ جب سفل ہو جاتے ہیں تو وہ سیکھنا بند کر دیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ انہیں اب سیکھنے کی کیا ضرورت ہے لیکن وہ اس پوائنٹ پر غلط ثابت ہوتے ہیں آج آپ چاہے کسی بھی ستھیتی میں ہوں اگر آپ اسے بدلنا چاہتے ہیں یا اسی ستھیتی میں بنے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو سمیہ سمیہ پر خود کو بدلنا ہوگا اپنی نولیج کو بڑھانا ہوگا تب ہی آپ جیون میں ایک اچھی جگہ پاسکتے ہیں ہر چیز کے بارے میں پتا ہے ان کا یہی اگو انہیں ایک دن نیچے بھی لے آتا ہے آپ کو ایک سٹوڈنٹ کی طرح بننا ہوگا جو ہر چیز سیکھنے کے لیے اتصاہیت رہتا ہے جس میں سیکھنے کی جگیاسہ ہوتی ہے لیکن صرف سیکھنے سے ہی کچھ نہیں ہوگا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے سیکھا کیا ہے اور کیا وہ صحیح ہے اس کے لیے آپ کو ایک شکشک کی ضرورت ہوتی ہے جو سمیہ سمیہ پر آپ کو فیڈبیک دیتا رہے آپ چاہے اسے شکشک کہیں صلاحکار کہیں یا کچھ اور آپ کو ایک ایسے شکشک کی ضرورت ہے جو آپ کی فیلڈ کے بارے میں اچھی جانکاری رکھتا ہو آپ کو کبھی بھی یہ شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ سیکھنے کی پروسس یعنی پرکریہ بہت ہی کٹھن ہے جو چیز آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ کبھی سرل ہو ہی نہیں سکتی ہے لیکن آپ اسے مسیدار ضرور بنا سکتے ہیں سیکھنے کی عادت آپ کے پورے جیون کو بدل سکتی ہے جب ایک شکشک آپ کو کچھ سکھاتا ہے تو وہ صرف آپ کو سکھا ہی نہیں رہا ہے بلکہ اپنے جیون کا وہ انبھاؤ بھی بتا رہا ہے جسے اس نے سالوں لگا کر کمائا ہے یہی ایک سٹوڈنٹ کی پاوہ ہوتی ہے آپ کو ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے جو آپ سے زیادہ جانتے ہیں اور ساتھ ہی آپ اس بات کو بھی سویکار کر لیں کہ اس دنیا میں یا آپ کے آس پاس کافی ایسے لوگ ہیں جو آپ سے بہت زیادہ جانتے ہیں اگر آپ اپنے ایگو کو سائیڈ میں رکھ کر ونمر ہونا جانتے ہیں تو آپ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جس دن آپ نے یہ سوچ لیا کہ مجھے تو بہت زیادہ آتا ہے اب مجھے کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یقین مانیے اسی دن سے آپ کی گروہت ہونا بند ہو جائے گی دنیا میں جتنے بھی مہان اور سفل لوگ ہیں وہ سیکھنے کی اہمیت کو جانتے ہیں اور ہر روز کچھ نیا سیکھتے رہتے ہیں وہ سیکھنا کبھی نہیں چھوڑتے اور شاید اسی لیے سفل بھی ہیں خود کے بارے میں غلط سوچنا یا خود کو صرف موٹیویٹ کرتے رہنا بھی اپنے آپ میں ایک ایگو ہے آئیے اسے ایک کہانی سے سمجھتے ہیں کرک ہیمٹ نام کا ایک سبھے یوہ گٹار وادک تھا وہ ایک بہترین سٹوڈنٹ تھا جو سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا انیس سو اسی کے شروعاتی دشک میں مٹیلکا بینڈ گروپ نے ایک شو کرنا چاہا جس میں انہوں نے اپنے ایک گٹار وادک ڈیو مستین کو چنا یہ شو بینہ کسی نوٹس کے کیا جانے والا تھا اس لیے مٹیلکا بینڈ گروپ نے اجانک ہی اپنے گٹار وادک ڈیو مستین کو نکال دیا اسے دن ایک سوئیڈ بینڈ گروپ کے صدس سے گٹار وادک کرک ہیمیٹ کو میٹیلکا بینڈ گروپ دورہ بینڈ میں شامل ہونے کا ایک آفر ملا کرک کا سپنا تھا کہ وہ امریکہ کے سب سے بڑے بینڈ گروپ میٹیلکا گروپ میں شامل ہوں لیکن انہوں نے اس آفر کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ انہیں ابھی اور سیکھنا ہے کرک ایک بہت ہی اچھے گٹار وادک تھی لیکن اس کے باوجود بھی انہیں یہی لگتا تھا کہ مجھے ابھی اور سیکھنے کی ضرورت ہے وہ ایک جگہ رکھ کر سیکھنا بند نہیں کرنا چاہتا تھا کرک کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کے سامنے میں پوفارم کر رہا ہوں انہیں تو گٹار کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور اس لیے وہ میری غلطیوں کو نہیں پکڑ پائیں گے مجھے ایک ایسے شکشک کی ضرورت ہے جو مجھ سے بھی زیادہ گٹار کے بارے میں جانتا ہو ایسا شکشک ہی مجھے صحیح فیڈبیک دے پائے گا اب کرک کو ایک اچھے شکشک کی تلاش تھی جو انہیں گٹار اور سنگیت کے بارے میں اور جانکاری دے سکی اپنے ہی شہر سین فرانسسکو میں انہیں ایک مہان شکشک ملے جن کا نام تھا جو سیٹریانی جو سیٹریانی اپنے سمیہ میں سب سے اچھے گٹار وادک تھی اس سمیہ لگ بھگ دس لاک سے بھی زیادہ کوپیز ان کے سنگیت کی بیچی گئی تھی جو سیٹریانی کو چننا کرک ہیمٹ کا ایک اچھا بکلپ تھا کرک ان سے سیکھنا چاہتا تھا کہ سنگیت میں ایسا کیا ہے جو ابھی تک اسے نہیں پتا وہ سنگیت کی باریکیوں کو سمجھنا چاہتا تھا کرک کے گٹار بجانے کا طریقہ اور جو کا طریقہ بلکل الگ تھا کچھ ہی دنوں میں جو کرک کی کمزوریوں کو سمجھ گئے تھے اور ان میں صدھار کرنے میں کرک کی مدد کرنے لگے کرک بہت ہی جلدی چیزوں کو سمجھ لیتا تھا اور اسے شکشک جو بھی سکھاتے تھے وہ انہیں جلدی ہی پکڑ لیتا تھا کرک باقی چھاتروں سے بلکل الگ تھا اپنے شکشک کے بتائے نردیشوں کو وہ بہت ہی دھیان سے سنتا اور ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتا قریب دو سالوں تک کرک جو کے بتائے راستے پر چلتا رہا جس کا پرنام یہ نکلا کہ لوگ اسے ایک مہان گٹار وادک کے روپ میں جانے لگے آپ کو پتا ہے کرک نے ایسا کیسے کیا اس نے اپنے ایگو کو سائیڈ میں رکھا اور اس بات کو سوئیگار کیا کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس سے بھی اچھا گٹار بجا سکتے ہیں جب اس نے اس بات کو مان لیا تو اس نے جو کے نولیج سے کافی کچھ سیکھا اور دنیا کا مہان گٹار وادک بن گیا اگر کرک ایک سٹوڈنٹ کی طرح کبھی سیکھتا ہی نہیں تو وہ کبھی بہتر نہیں بن پاتا ایک گٹار وادک ایک سٹوڈنٹ بن گیا تاکہ وہ اور اچھا گٹار وادک بن سکے اگر کرک فیمس ہونے کے بعد یہ مان لیتا کہ مجھے اب زیادہ کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا مجھے آتا ہے وہ بہت ہے تو کرک کبھی مہان نہیں بن پاتا یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی سیکھنا بند نہیں کرنا چاہیے ایک سٹوڈنٹ کی طرح ہمیں ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے اور اس بات کو سویکار کر لینا چاہیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں آج لوگ اپنے ایگو کے جلتے خود کو سب سے اچھا ماننے لگتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے لوگ جیون میں کچھ نیا نہیں سیکھ پاتے ہیں اور اگر آپ کو جیون میں آگے بڑھنا ہے تو آپ کو ہمیشہ سیکھنے پر زور دینا چاہیے اس لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ پرفارم کرو تو ایک گروہ کی طرح کرو اور جب کچھ سیکھنے جاؤ تو ایک ششے کی طرح سیکھو اہنکار یعنی ایگو ایک ایسی چیز ہے جسے ایک انسان اپنے ادیشے کے ساتھ وکست کرتا ہے یہ ہم سبھی کے جیون کا ایک حصہ ہے جو سوابھاوک روپ سے وکست ہوتا ہے خاص کر سفلتہ کے ساتھ لیکن جب ایگو بنا ہی رہتا ہے تو یہ آپ کو برباد کر سکتا ہے اس لیے اپنے ایگو کو نیانترن میں رکھنا چاہیے اور اس بک سمری میں ہم نے ایگو سے جڑے سبھی پہلوں کو جانا اور سمجھا بک سمری میں آپ نے کئی واسطوک کہانیوں کو سنا اور ان سے کچھ سیکھا بھی اس بک سمری میں آپ نے سیکھا کہ کیسے کچھ حاصل کرنے سے پہلے بڑی بڑی باتیں کرنا آپ کے سفل ہونے کی سمبھاونا کو کم کر دیتا ہے آپ کا من یہ مان لیتا ہے کہ آپ نے اسے حاصل کر لیا ہے اور اس کارن آپ کی روچی اس کام میں کم ہونے لگتی ہے بک سمری میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ چاہے آپ کتنے بھی سفل کیوں نہ ہو جائیں آپ کو اپنے واسطوک سدھانتوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کئی بار جب ہم اپنے لکش کو پا لیتے ہیں تو ہمارے اندر ایگو آ جاتا ہے اور ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے اور اب ہمیں کچھ اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے بک سمری میں یہ بھی جانا کہ ہمیں ہمیشہ ایک چھاتر بن کر رہنا چاہیے ایک چھاتر کی طرح سیکھنے پر زیادہ دھیان دینا چاہیے ہمیں کبھی بھی اپنی پرشنسہ کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے اس سے ہم اپنے کام سے دھیان کھو دیتے ہیں اور کچھ بھی حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس بک سمری میں ہم نے سمجھا کہ ہمیں کبھی بھی اپنے دماغ میں کہانیاں نہیں بنانی چاہیے یہ کہانیاں سمجھ سے پہلے ہی ہمیں احساس کراتی ہے کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے یہ ہماری اصفلتاؤں کا کارن بنتی ہے ہمیں ہمیشہ ونمر بنے رہنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جیون میں ایک نہ ایک بار ہر انسان اصفل ہوتا ہے غلطیاں کرنا بڑی بات نہیں ہے لیکن ان غلطیوں سے کچھ بھی نہ سیکھنا بے وکوفی ہے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کچھ برا بھی ہو جائے تو آپ ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں اپنی انسفلتاؤں سے کبھی گھبرائیے نہیں کیونکہ یہ سفلتا کی اوڑ آپ کا پہلا قدم ہے آپ کو ہمیشہ اپنے ایگو کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ کے جیون کی کئی سمجھ سے آئیں خود بخود ختم ہو جائیں گی اور آپ کا راستہ بہت آسان ہو جائے گا موسیقی